ہم کلیسیہ پرمیشر کے آشیروا سے ہم کلیسیہ میں آتے ہیں اور آپ پرمیشر کے آشیش کو پاتے ہیں ہالیلیہ Praise the Lord اور ہمیں پرمیشر نے ایک ہی نام دیا ہے وہ ہے ایشو مسیح ہالیلیہ کونسا نام دیا ہے ایشو مسیح سب لوگ ایک ساتھ بولیے کونسا نام دیا ہے ایشو مسیح ہالیلیہ آج میں آپ کو اسی نام کے بارے میں بتاؤں گا یہ نام کیا ہے اس نام کی شکتی کیا ہے ہم ایشو مسیح کا نام اپنے اندر سے لیتے ہیں اور ادھبت پرمیشر کا کارے ہوتا ہے ہالیلیہ کیوں یہ نام ضروری ہے کیوں ہمیں اسی نام کو لینا ہے ایشو مسیح کے نام میں کیا ہے وہ ہمیں کیا دیتا ہے ایشو مسیح کا نام کیوں سامرتھی ہے ایشو مسیح کا نام کیوں مقتی دیتا ہے کیوں کرپا کرتا ہے ایشو مسیح کا نام وہ کیوں سامرت اور شکتی شالی ہے کہ ہم جب اس کا نام لیتے ہیں بندھنوں سے آزاد ہو جاتے ہیں کیوں ایشو مسیح کا نام ہمیں شانتی دیتا ہے کیوں ایشو مسیح کا نام ہمارے جیون میں آنند لے کر آتا ہے ہالیلیہ جس نام کے سامنے ہر گھٹنا ٹکا ہے وہی ایک نام ہے جس نام کہ دوہرہ پرمیشور نے سشٹی کو رچا ہے ہالیلیہ پریز اللہ ہالیلیہ یہنہ ایک تین دریے دیکھئے یہنہ ایک تین وہ نام کیا ہے کیوں ہم ایشو مسیح کا نام لے کیونکہ اس کے دوارہ کیا ہوتا ہے وہ نام عدبود ہے ہالیلیہ اور صرف جب ایشو مسیح آئے تب ہی نہیں لیا گیا میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایشو مسیح کے آنے سے ساتھ سو سال پہلے وہ نام لیا گیا ہالیلیہ وہ نام پریشور نے ایشو مسیح کے آنے سے پہلے وہ نام دھرتی پر آیا ریس اللہ وہ اس نام میں عدبود عدبود شفاہ ہے وہ نام جو کہ صرف ایک ہی نام ہے دھرتی پر دوسرا اور کوئی نام نہیں ہے میرے نام انیل ہے لاکھوں انیل ہوں گے آگ پہ نام انجلی ہے لاکھوں کروڑوں انجلی ہوں گی لیکن اگر آپ گوگل میں چیک کریں گے ایشو مسیح ایک ہی نام ہے ایک ہی نام ہے دوسرا کوئی نام نہیں ہے ایشو مسیح صرف ایک نام ہے کیونکہ اس نام میں شفاہ ہے اس نام میں بندلوں سے آزادی ہے اس نام میں سکھ ہے اس نام میں شانتی ہے اس نام میں آنند ہے حاللیہ وہ نام سب کچھ اسی کے دوارہ اتپن ہوا اس نام کے دوارہ اس دھرتی پر جو آپ دیکھ رہے ہیں جو بھی شئے آپ کو دیکھ رہی ہے جس چیز کو آپ یوز کرتے ہیں بائبل کہتی ہے سب کچھ اسی کے دوارہ اتپن ہوا اور جو کچھ اتپن ہوا اس میں سے کوئی بھی وستو اس کے بینا اتپن نہیں ہوئی ایمن یعنی کہ جتنی چیزیں دیکھتے ہیں اگر آپ پہاڑ دیکھتے ہیں اس میں ایشو ہے آپ سورج دیکھتے ہیں اس میں ایشو ہے آپ ستارے دیکھتے ہیں اس میں ایشو ہے کوئی بھی ایسی وستوئی دھرتی پر اتپن نہیں ہوئی جس میں ایشو نہیں ہے سب کچھ اس کے دوارہ اتپن ہوا اور جو کچھ اتپن ہوا اس میں وہ ہے ہلو آپ لوگ سمجھ رہے وچن کہتا ہے سب کچھ اس کے دوارہ اتپن ہوا اس نام کے دوارہ اتپن ہوا ایشو مسیح کے دوارہ اتپن ہوا اور جو کچھ اتپن ہوا جسے آپ دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے اس ہر شئے میں ایشو مسیح ہے ہر شئے ایشو مسیح کے دورہ بنی ہے آپ سوچئے کہ اس نام میں کتنی شکتی ہے ہر شئے کو پرمیشن ایشو مسیح کے نام سے بنایا ہے اللہ لیہ عبرانیو ایک کا تین عبرانیو ایک کا تین کیا کہتا ہے وہ کون ہے پڑھے بیٹا وہ اس کی مہیمہ کا پرکاش ہے عبرانیو ایک کا تین ہیبریو وان تھری وہ اس کی مہیمہ کا پرکاش اور اس کے تتو کی چھاپ ہے کون ایشو مسیح وہ پرمیشن کی مہیمہ کا پرکاش ہے اللہ لیہ اس کے تتو کی چھاپ ہے سب وستوں کو اپنے سامردھ کے وچن سے سوالتا ہے کون ایشو مسیح میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں میری بہین ہم اس نام کی قیمت کو سمجھیں آپ نہیں جانتی ہیں آپ کے ہر بندھن اس نام سے ٹوٹتے ہیں اگر آپ ایشو مسیح کا نام وشواس کے سنگ اپنی زبان سے لیں گی میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں شیطان آپ کے جیون سے بھاگے گا ایسے بھاگے گا وہ ٹک نہیں سکتا ہے کیونکہ شیطان جانتا ہے اس نام میں کیا ہے ایشو کے آنے سے پہلے وہ نام دھرتی پر آ گیا تھا حالیلیہ وہ اس کی مہیمہ کا پرکاش اور اس کے تتو کی چھاپ ہے اور سب وستوں کو اپنی سامردھ کے وچن سے سوالتا ہے وہ پاپوں کو دھو کر مجھے اس تھانوں پر مہیمہ مہین کے دھائنے جا بیٹھا حالیلیہ وہ پرمیشور کا پتر جو دھرتی پر آیا جس نے کوئی پاپ نہیں کیا جس نے کوئی پاپ نہیں کیا وہ نشکلنگ تھا نشپاپی تھا وہ مریم کماری مریم کی کوک میں آیا حالیلیہ عشایہ ساتھ کا چودہ کماری مریم کی کوک میں آیا اس نے کوئی پاپ نہیں کیا جوزف آدمی اور عورت کے سنبند سے پیدا نہیں ہوا پریشو مریم کی کوک میں پویتراتما کے سامردھ سے آیا حالیلیہ اور عشو کی آنے سے پہلے بہت 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 پہلے یہ شایہ نبی نے ایک بھوشیوانی کی کیا کہا اس کارن پربو آپ ہی تم کو ایک چند دے گا سنو ایک کماری گربواتی ہوگی اور پوٹر جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھے گی بہت 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 ِ 권یرے میں ایک کماری گربواتی ہوگی ایک کماری جس نے کسی آدمی کو نہیں دیکھا جس کی شادی نہیں ہوئی ایک کماری گروبتی ہوگی اور ایک پتر کو جنے گی اور اس کا نام ہوگا ایمینیویل ایمینیویل کا مطلب پرمیشور ہمارے ساتھ ہے جب آپ ایمینیویل نام لیتے ہیں جب آپ ایشو نام لیتے ہیں سچ کہہراؤں وشواس کریے وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے آپ اس کی اپسیتی کو محسوس کر سکتے ہیں آپ کی اصورکشہ کو دور کرنے کے لیے وہ نام ہے آپ کو ڈر سے نکالنے کے لیے وہ نام ہے آپ کے آنس کو پوچھنے کے لیے وہ نام ہے اس لیے پرمیشور کہتا ہے میرے نام سے جو مانگوگے یوہنہ جان 15-16 جان 15-16 کیا کہتا ہے کہ تم نے مجھے نہیں چنا ہے اس وچن کے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں لیکن آج اس وچن سے متعلق اس وچن سے ریلیٹڈ میں آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں گا اس کو سمجھنے کی کوشش کریے آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریے آپ کا جیون بدل جائے گا آج کل وچن بولتے بہت ہیں سمجھتے کم ہیں سمجھاتے کم ہیں سمجھئے آپ بڑے بڑے باتیں کرتے ہیں وچن کو سمجھنا ضروری ہے تب ہی وہ وچن کام کرے گا آپ کے اندر اگر وچن کو آپ نے نہیں سمجھا تو نہ وہ آپ کے اندر جائے گا نہ وہ کام کرے گا کیا لکھا ہوا یوہرنہ 15-16 میں تم نے مجھے نہیں چنا ایشو کہتا ہے تم نے مجھے نہیں چنا پرنتو میں نے تمہیں چنا ہے میں نے تمہیں چنا ہے اگر آپ سن رہے ہو میرے وچن تو تم اپنے آپ نہیں آئے ہو اب اپنے آپ نہیں آئے ہیں ایشو آپ کو لے کر آیا ہے ایشو نے آپ کو چنا ہے آپ نے اس کو جانا اس سے پہلے وہ آپ کو جانتا ہے ہالیلیہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے کل ہی اس کو جانا ہے اور آج میں آگئی تو ماف کریے گا آپ کے پیدا ہونے سے پہلے وہ آپ کو جانتا ہے ہالیلیہ اور وہ آپ کو یہاں پر لے کر آیا ہے اس لئے وہ کہتا ہے کہ تم نے مجھے نہیں چنا ہے میں نے تمہیں چنا ہے اور صرف چنا ہی نہیں ہے اور تمہیں نیوکت کیا ہے نیوکت کیا ہے اپنے پتر کے روپ میں اپنی پتری کے روپ میں اپنے چیلے کے روپ میں نیوکت کیا ہے کہ تم جا کر پھل لاؤ ہاں پھل لاؤ اور تمہارا پھل بنا رہے تمہارا پھل بنا رہے پریسالوٹ تم جا کر پھل لاؤ تمہیں پھلونت کرنے کے لئے چنائے ہالو لکھا ہے کہ تمہیں آسو بہانے کے لئے چنائے تمہیں مہنت کرنے کے لئے چنائے لکھا ہے لکھا ہے تمہیں پھل لانے کے لئے چنائے اور تمہارا پھل بنا رہے آگے کہ تم میرے نام سے جو کچھ پتا سے مانگو وہاں تمہیں دے ایمین کونسا پھل بنا ہوا ہے یا کس پھل کی بات ہو رہی ہے آج میں آپ کو بتاتا ہوں تم جاؤ اور جا کر پھل لاؤ کہ تمہارا پھل بنا رہے وہ پھل کیا ہے جو آپ میں بنا رہے گا وہ پھل کیا ہے وہ پھل کیا ہے وہ پھل ایک عدکار ہے ہلو وہ پھل کیا ہے ایک عدکار ہے وہ پھل کیا ہے ایک عدکار ہے عدکار ہے کہ تم وہ عدکار آپ کے پاس آتا ہے جب ایشو مسیح آپ کو چھنتا ہے جب آپ کو نیوکت کرتا ہے جب آپ پھل لاتے ہیں تو آپ کے پاس آئے ایک عدکار آتا ہے کہ تم میرے نام سے جو کچھ مانگو گے تمہیں ملے گا ایمین وہ پھل کیا ہے عدکار آپ کو پھتا ہے جس دن آپ ایشو مسیح میں آئے آپ کا پھل آپ کا خزانہ ہے آپ کا عدکار آپ کا خزانہ ہے آپ کی عدکار آپ کا خزانہ ہے آپ کے پاس وہ عدکار ہے اس سے بڑا خزانہ اور کوئی نہیں ہو سکتا میرے پاس عدکار ہے کہ میں ایشو مسیح کے نام سے جو مانگوں گا وہ پرمیشور دے گا یہ عدکار پرمیشور دیتا ہے یہ عدکار ایشو آپ کو دیتا ہے ریسے لڑھ ہلو عدکار راج کرنے کا عدکار اپنے جیون سے دکھوں کو بھگانے کا عدکار مصیبتوں سے مکت ہونے کا عدکار ہمیں کسی کے سامنے گھڑڑانا نہیں ہے ہمیں پرمیشور نے چنا ہے اور عدکار دیا ہے کہ میں ایشو مسیح کے نام سے دست آتما کو نکالوں گا مصیبتوں کو دور کروں گا دردوں کو دور کروں گا اور پرمیشور میری پراتھنا سنے گا ہلو جانتے ہیں پرمیشور نے آپ کو عدکار دیا ہے اور وہ عدکار اس نام میں ہے اور وہ نام ہے ایشو مسیح وہ بھل بائبل کہتی ہے کہ وہ بھل میرا بھل وہ عدکار تم میں بنا رہے کہ تم میرے نام سے میرے پتا سے جو کچھ بھی مانگو گے اس لیے اسی کا پندرہ سولہ پندرہ کا ساتھ کریے یونہ پندرہ کا ساتھ یدی تُم مجھ میں بنے رہو یدی تُم مجھ میں بنے رہو اور میرا وچن تُم میں بنا رہے کب بنا رہیں گے آپ اس میں کیونکہ وچن کی شروعات کیسے ہو رہی ہے یدی سے سندہ سے شرط سے پریسے لوٹ ہلو سمجھ رہے کی نہیں سمجھ رہے یدی تُم مجھ میں بنے رہو کیسے بنے رہیں گے آپ اس میں جب آپ کے پاس عدکار ہوگا یدی تُم مجھ میں بنے رہو اور میرے وچن تُم میں بنے رہیں تو تُم جو چاہو مانگو گے تمہارے لیے ہو جائے گا ایم ہے پریسے لوٹ وہ عدکار ہے اس نام میں آپ ایشو میں بنے ہوئے ایشو کو آپ نے اپنا بنا لیا ہے ہلو دھیان دیجئے وہ ایشو کون ہے کولیسیو ایک کا پندرہ کولیسیو ایک کا پندرہ سے سترہ کے بیش میں پندرہ سے بیس کے بیش میں پڑھئے وہ ایشو ادرش پرمیشور کا پرتیروب اور ساری سشتھی میں پہلوٹا ہے ایمین پرمیشور کسی نے دیکھا ہے کسی نے دیکھا پرمیشور کو نہیں دیکھا ہے اللہ لیہ بچن کیا کہتا ہے ایشو مسیح دو ہزار سال پہلے دو ہزار انیس سال پہلے ایشو مسیح سرک سے زمین پر آیا پرمیشور کسی نے نہیں دیکھا لیکن دو ہزار انیس سال پہلے پرمیشور کا پتر ایشو مسیح دھرتی پر آیا praise the lord اور وہ کون تھا لکھا ہوا ہے کہ وہ ادرش پرمیشور کا پرتیروب یعنی کہ ادرش پرمیشور کا پرتیروب کون ایشو اس لئے وہ کہتا ہے کہ اگر تم نے پتہ کو دیکھنا تو مجھے دیکھ لو اللہ لیہ وہ ادرش پرمیشور کا پرتیروب ہے اس لئے اس نام میں شفاء ہے اس لئے اس نام میں شکتی ہے پرتیروب ہے ساری سرشتی میں پہلے اٹھا ہے سو لوا کیونکہ اسی میں ساری وسطوں کی سرشتی ہوئی کیونکہ اسی میں ایشو مسیح میں ساری سرشتی کی ساری وسطوں کی سرشتی ہوئی ساری وسطوں میں اسی کے نام کے اندرگت بنی ہے آگے سرگو کو ہو اتوا پرتیبی کو دیکھو یا اندے کی دیکھو اور اندے کی کیا سنگاسن کیا پربھو تائے کیا پردان تائے کیا ادھیکار ساری وسطوں میں اسی کے دوارہ اور اسی کے لیے سوجی گئی ہے ساری وسطوں میں اسی کے دوارہ اور اسی کے لیے سرجی گئی ہے اس لیے جواب کہتے ہیں نا یہ میرا ہے یہ مکان میرا ہے میرا کچھ بھی نہیں ہے ہمارا کچھ بھی نہیں ہے اس کے لیے سرجا گیا اور اسی کا ہے سب سے بڑا دکھ ہے کہ ہم جب اپنا اس سرشی کو اپنا مان لیتے ہیں تو ہی دکھ اٹھاتے ہیں یہاں ہمارا کچھ نہیں ہے ہم چند سالوں کے لیے یہاں پر آئے ہیں کوئی آیا سترہ سال کے لیے کوئی اسی سال کے لیے کوئی پچاس کے لیے کوئی سو کے لیے کوئی ایک سو بیس کے لیے اس سے اوپر نہیں ہے ہمارا گھر ہمیں جانا تو پتہ کے پاس ہے ہمارا اپنا یہاں کچھ نہیں ہے بھئی پرابلم کیا آتی ہے دکھ پیتا ہوتا ہے جب آپ یہاں کی چیز کو جو آپ کی نہیں ہے اسے اپنا بنا لیتے ہیں پرابلم کیا ہو رہی ہے جو چیز آپ کی نہیں ہے اسے آپ اپنا سمجھتے ہیں تو دکھت ہوتی ہے کیوں کیونکہ جب وہ چھینی جاتی ہے تو آپ کو دکھ ہوتا ہے آپ تو اسے من لگا لیتے ہیں آپ نے اس چیز سے اپنا من لگا لی ہے نہیں نہیں یہ میری ہے یہ میری ہے اور آپ بھول کر کہ میری نہیں ہے جس کی ہے وہ لینے والا ہے اور آپ سے لے گیا اور آپ بخلا جاتے ہیں رہے کیا ہوا پچاس سال تک میں نے اس کو اپنا سمجھا آج یہ میرا نہیں ہے آپ نے پچاس سال غلط سوچا Praise the Lord وہ چیز آپ کی تھی نہیں وہ لکھتا ہے سور کی ہو یا پرتوی کی دیکھی آندے کی یا سنگہ ساندہ پر ہوتا ہے کیا پردان کیا عدکار ساری وستیوں اسی کے دوارہ اور اسی کے لئے سری جی گئی ہے آگے نیکٹ سب وستویں اسی کے دوارہ اور اسی کے لئے سری جی گئی ہے اس لئے ہمیں اسی کو مان دینا ہے اسی کے سامنے جھکنا ہے اسی سے کہنا ہے ہم کچھ بھی نہیں ہے ہم شونے ہیں ہم دین ہیں ہم کچھ نہیں ہے تو ہے تو ہے تو ہم ہے Praise the Lord تو ہے تو ہم ہے جس دن آپ نے اس چیز کو سمجھ لیا میری بہن میری بھائی اس دن آپ کا آپ کی سفلتہ آپ کی کامیابی آگے بڑھنے لگے گی آپ کی شانتی آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا سترہ وہی سب وستو میں پرتم ہے اور سب وستو اسی میں اسدھر رہتی ہے Praise the Lord وہ ہے ایشو مسی وہ سب وستو میں پرتم ہے اور سب وستویں ایشو مسی میں ہی اسدھر رہتی ہیں اس لئے اس نام میں شفا ہے اس لئے وہ نام جب ہم لیتے ہیں تو عدبت کام ہوتا ہے اس لئے جب ہم وہ نام لیتے ہیں تو چمتکار ہوتا ہے اس لئے جب ہم وہ نام لیتے ہیں تو دوستاتمائیں نکلتی ہیں بھاگتی ہیں اس لیے جب ہم وہ نام لیتے ہیں تو ہمیں چنگائیاں ملتی ہیں کیونکہ اس نام میں شفا ہے وہ نام یہ شایہ تریپن کا پانچ اور چھے وہ نام یہ شایہ تریپن کا پانچ اور چھے ہم تو سب کے سب بھیڑوں کے سمان بھٹا گئے تھے ہم میں سے ایک نے اپنا اپنا مار لیا ہم تو کیا تھے ہم کیا تھے جس جن آپ اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کریں گے جس جن آپ جانیں گے کہ میں کیا تھا جس جن آپ جان جائیں کہ میں کیا تھا آج میں محسوس کرتا ہوں میں جب بولی وڈ میں تھا کئی فلموں کا ہیرو تھا چھے ساتھ فلموں کا ہیرو تھا کئی سیریلز میں نے ڈیریک کی ہیں سونی سٹارزی پر میری سیریلز چلتی تھیں میں نے ڈیریک کی ہیں دردشن پر میں ایناؤنسر تھا ریڈیو پر میں ایناؤنسر تھا اور آج مجھے محسوس ہوتا ہے میں کیا تھا پیسہ تھا سکھ نہیں تھا شانتی نہیں تھی کچھ بھی نہیں تھا میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا روز ڈر آتا تھا روز ایک نیا ڈر آج مجھے محسوس کرتا ہے میں کیا تھا میں ایک پاپی تھا غلط سوچ غلط وچار کے سنگ میں زندگی جیتا تھا لیکن آج ایشو نے جب مجھے چھوا جب اس نے مجھ پر کرپا کی میرا جیون بدل دیا جیون بدل دیا آج میں کئی ویڈیوز دیکھتا ہوں دخ ہوتا ہے لوگوں کے اندر گناہ نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی کرسٹین بنتا ہے مسیح بنتا اس کو پیسہ ملتا ہے مجھے بتائیے آپ کو کچھ پیسہ ملائے مجھے تو ایک پیسہ نہیں ملائے ہاں مجھے آشیش ملائے میرے جیون سے ڈر چلا گیا مجھے بدھی دی پرمیشن نے ایسے مجھے جینا ہے مجھے شیطان سے بچایا آپ کے پاس کسی چیزی کمی ہے آپ کے پاس کوئی چیزی کمی نہیں ہے اگر آپ کی بدھی صحیح ہو جائے اگر آپ صحیح مارک پر چلنے لگیں منزل پاس میں ہے آپ کیوں نہیں پہنچ رہے کیونکہ آپ کو مارک نہیں پتا آپ کو مارک نہیں پتا کسی کو دیکھتے ہیں اس مارک پہ چلتے ہیں مارک آگے بند ہے اس مارک پہ چلتے ہیں آپ اگر دیکھیں اوپر سے اپنے آپ کو آپ جو سکر جائیں گے آپ کہیے گا پتہ میں شوہر مجھے دکھائیے میں پچاس سال کیسے رہا ہوں تو آپ کو اپنے پر ہنسی آئے گی ایک آدمی تھوڑا سفل ہوا میں اس کے بیجے چلا وہ سفل ہو گیا میں نے کسی اور کی را پکڑ لی آپ گھوم ہی نہیں اگر آپ کو مارک پتہ لگ جائے کہ میرے اندر یہ ٹیلنٹ ہے اگر آپ کو یہ شکتی پتہ لگ جائے کہ میرے اندر یہ ہے اور میں یہ کروں گا تو سفل ہو جاؤں گا آپ کامیاب ہی کامیاب ہوں گے پیسے لوڈ آپ کیوں پرابلم میں کیونکہ آپ دنیا کے انصار چل رہے ہیں اس لیے پرابلم میں جس جن آپ پرمیشر کے انصار چلیں گے اس جن کوئی پرابلم نہیں ہوگی میں جب بولیوڈ میں تھا تو سنسار کے انصار چلتا تھا اور دکھی تھا میری پتنی بھی بولیوڈ میں تھی ڈانس جریکٹر تھی لیکن جب ہم نے ایشو کو تھاما یا ایشو نے ہم کو تھاما کیونکہ ہم کیا تھامیں گے اس کو اور جب میں ایشو کے انصار چلنے کی کوشش کر رہا ہوں ابھی بھی میں چل نہیں پا رہا ہوں میں کوشش کر رہا ہوں پراتھنا کرتا ہوں کہ پرمیشر اپنا ہاتھ تھام کے مجھے لے چل کہیں کوئی گلتی نہ ہو میں ایشو کے ساتھ چلنے کی کوشش کر رہا ہوں اور میں سچ کہہ رہا ہوں عدبد سکھ عدبد شانتی عدبد کرپا میں روز دیکھتا ہوں اپنے جیون میں روز روز دیکھتا ہوں جس دن مجھے لاکھوں روپے مل رہے تھے آپ جھوٹ سمجھیں گے جس دن میں نے محسوس کیا کہ نہیں یار پربو کا جھان پانا سب سے ضروری ہے اور جس دن میں نے اس کی طرف پرمیشر سے کرپا کیا اور اس نے مجھے بدھی دی میں سچ کہہ رہا ہوں میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں آپ پربو کا جھان پانے کے لیے کوشش کرئے پربو کے قریب جانے کے لیے کوشش کرئے اسے جاننے کے لیے سمجھنے کی کوشش کرئے میرے بھائی مت مانئے لیکن جانئے تو صحیح وہ کون ہے جو میرے لیے مرا اور مر کے زندہ ہو گیا جس نے میرے پاپوں کے لیے اپنا لہو بھایا وہ کون ہے جو آکاش اور دھرتی بناتا ہے وہ کون ہے جو میرے لیے آنسو بہاتا ہے وہ کون ہے اسے جانئے تو صحیح اگر آپ جاننے کے لیے اچھا جاگرد کریں گے آپ کا جیون بدل جائے گا صرف جاننے کے لیے اچھا جاگرد کرئے اس کے نام میں عد بھد شفا ہے میری بھائی دانیل کی کتاب دانیل لیمی نے کہتا دانیل سات چودہ پندرہ دیکھیں تیرا چودہ دانیل لیمی کیا کہتا ہے پریسے لڑ موسیقی 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 دانیل لیمی نے کہا موسیقی موسیقی اس لیے ایشو نے خود کو منشہ کا پتر کہا تاکہ وہ یہودی جان جائیں کہ جس دانیل نے جس منشہ کے پتر کی بھوشوانی کی تھی وہ کوئی اور نہیں ہے میں ہوں ہاں نے کیا اس لیے ایشو مسیح نے اپنے منشہ کا پتر کہا اور دانیل نے بھی کیا کہتا ہے منشہ کے سندان کے ساتھ کوئی آکاش کے بادلوں سمیت آرہا تھا اور وہ اس اتی پراشین کے پاس پہنچا اور اس کو وہ اس کے سمیت لائے آگئے چودھوان تب اس کو ایسی پربوطہ مہمہ اور راج دیا گیا کہ دیش دیش اور جاتی جاتی کی لوگ اور بھنہ 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 بھاشا بولنے والے سب اس کے ادن ہو اس کی پربوطہ صدا تک اٹل اور آکا اس کا راج عبیناشی ٹھہرا پریسے لڑڈ ایشو کی پربوطہ اس کا راج یہ ہے انانت کال کے لیے اس لئے بائبل کہتی ہے ہر گھٹنا ٹکے گا ہر زبان بھولے گی ایشو ہی پربو ہے وہ وقت آنے والا ہے آپ کچھ بھی کر لیجئے اور کوئی option نہیں ہے ہر گھٹنا ٹکے گا اور ہر زبان بھولے گی ایشو ہی پربو ہے ہاللیہ اس لئے پھتا مہیمہ اور راج دیا جائے گا اس کو وہ راج دیا جائے گا دیش 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 دیا جاتی کہ لوگ اس کے سامنے کھٹنے ٹکیں گے ہاللیہ اس لئے میرے بھائی اگر ہم کلیشیا میں بیٹھے ہیں اور اس نام کو ہم جانتے ہیں تو وشواس کریے اس کے نام پر وشواس کریے جب آپ اپنے مو سے اس نام کو لے تو وشواس کے سنگ نام لیجئے کیونکہ وہی ایک نام ہے جو آپ کا جیون بدل سکتا ہے وہی ایک نام ہے جو آپ کو شد کر سکتا ہے پویتر کر سکتا ہے مہمائے سے دور کر سکتا ہے وہی ایک نام ہے میرے بھائی اور دنیا میں اس دھرتی پر دوسرا کوئی نام نہیں ہے اس لئے اس نے اپنے چلوں سے کہا متید سولہ تیرہ سے سترہ کے بیچ میں اس لئے عیشو مسیح نے اپنے چلوں سے کہا کہ تم کیا سوچتے ہو میں کون ہوں ہاللیہ میں آپ سے پوچھتا ہوں جب آپ چرچ آتے ہیں آپ کیا سوچتے ہیں وہ کون ہے آج میں آپ کو یہ کیوں بتا رہا ہوں تاکہ آپ جب چرچ آ رہے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کس کے پاس آئے ہیں میں آپ کو کس کے پاس آنے کے لئے کہہ رہا ہوں آپ کس کے پاس جھک کر اپنی ضرورتوں کو بتانے والے وہ کون ہے پتا ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے ہاللیہ میں کہا رہا ہوں وہ کون ہے اس لئے عیشو مسیح نے اپنے چلوں سے کہا کہ تم کیا سوچتے ہو میرے بارے میں تم میرے سنگ چل رہے ہو اپنا گھر تم نے چھوڑ دیا اپنا دھندہ چھوڑ دیا سب کو چھوڑ دیا آپ نے آپ کیا سوچتے ہیں میرے بارے میں میں کون ہوں کسی کے لئے بھی ایسا گھر مت چھوڑیے آپ کسی کی باتوں پر وشواس مت کریے پہلے جانیے وہ کون ہے وہ کیا بناتا ہے وہ کون وہ رچہیتہ ہے کی نہیں ہے what he is praise the lord ہم کس کے سامنے اپنی زندگی کی گاتھا لے کے جا رہے ہیں ہم کس کے سامنے جا رہے ہیں کہ وہ ہمارے آنسوں کو پہنچے گا کون ہے وہ کیا وہ اس یوگی ہے کیا وہ اس قابل ہے کہ میرے دکھوں کو میرے آسوں کو پہنچے کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ مجھے ایک آپ کا نئی زندگی دے میرا ایشو سامرتی ہے بندروں سے آزاد کرنے والا میرا ایشو ہے اس لئے اس نے اپنے چیلوں سے پوچھا ایشو کیسر یا فلیپی کے پردیش میں آیا اور اپنے چیلوں سے پوچھنے لگا لوگ منوش کے پتر کو کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا کچھ تو یوہرنا بابتسمہ دینے والا کہتے ہیں اور کچھ ایلیا اور کچھ یرمیا یا بھوش بکتاؤں میں سے کوئی ایک کہتے ہیں اس نے ان سے کہا پرندو تم مجھے کیا کہتے ہو سامان پترس نے اتر دیا تو جیویتے پرمیشور کا پتر مسیح ہے ایمین کیا کہتا ہے پترس تو جیویتے پرمیشور کا پتر مسیح ہے مسیح کا مطلب سمجھتے ہیں ابھیشکت ایشو مسیح ابھیشکت ہے وہ ہر کام کرنے میں میں نے آپ کو بتایا ہر شہ جو کچھ بھی آپ دیکھتے ہیں وہ ایشو مسیح کے دوارہ بنی ہے اور ہر شہ میں وہ ہے اس لئے پترس نے کیا کہا اس نے اگلا اگلا ایشو نے اس کو اتر دیا یہ سامان یونا کے پتر تو دھنیا ہے کیونکہ ماس اور لہو نے نہیں پرندو میرے پتا نے جو سورگ میں ہے یہاں بات تجھ پر پرگٹ کی ہے میرے بھائی ہر بھائی بہین ایشو کو نہیں جان سکتا اگر یہاں پر ہے تو آپ بہت بھاگگشالی ہیں میں آپ کچھ سچ کہہ رہا ہوں اگر آپ کے اندر جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اگر وہ آپ کو پرکٹ ہوتی ہے اگر وہ سمجھ میں آتی ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پتا جو سورگ میں بیٹا ہے اس نے آپ کو بدھی دی ہے ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے ان باتوں کو سمجھنا آسان نہیں ہے اس لئے وہ کہتا ہے دھن ہے وہ شامون دھن ہے تو کیونکہ تجھے ماس اور لہو نے نہیں بتایا کسی آدمی عورت نے نہیں بتایا تیری بدھی کھولنے والا کون ہے پرمیشور اس کے نام کو جاننا پرمیشور کاشیش ہے جس دن آپ نے ایشو مسیح کو جان لیا میرے بھائی حالیلویہ عد بھد آپ اس کے بینہ رہ نہیں پائیں گے حالیلویہ فلیپیو فلیپیو دو کا تین چیار پانچ حالیلویہ ایشو مسیح سورکہ راجہ آدھی اور انت الفا اور اومیگا ایشو مسیح جب وہ دھرتی پر آیا تو دین بن کر رہا اس نے نہیں کہا کہ میں کچھ ہوں کسی کو اس نے چنگا کیا اس نے کہا نہیں تو نے وشواس کیا اور تو نے آشیش پایا میں نے تجھے چنگا نہیں کیا I am nothing praise the lot اور وہ ہی چاہتا ہے کہ وہ چردر ہم میں آئے ہمارے پاس کچھ تھوڑا سا آجاتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب کچھ ہے ہمارے پاس بہت کچھ ہے نہیں میرے بھائی ہم کچھ نہیں ہے اس کا آشیش ہے تو ہم ہے اگر اس کا آشیش نہیں ہے ہم کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے اس لئے وہ کیا کہتا ہے ویروت یا جھوٹی بڑھائی کے لئے کچھ نہ کرو پر دن تا سے ایک دوسرے کو اپنے سے اچھا سمجھو praise the Lord اپنے سے اچھا یہ ایشو سمجھتا تھا دوسروں کے پرتی پیار دوسروں کے پرتی لگاؤ دشمنوں کو ماف کرنا یہی تو بائبل سکھاتی ہے اپنے دشمنوں کو ماف کرنا ہو سکتا ہے آپ کے دشمن نے آپ کے زندگی کو ختم کر دیا لیکن بائبل کیسے سکھاتی اس کو ماف کرو کیونکہ نیائے پرمیشر کرے گا آپ صرف ماف کریے آپ کوش مت کریے پرمیشر اسی کے سامنے آپ کو اونچا اٹھائے گا لوگ دیکھتے رہ جائیں گے لوگ دیکھتے رہ جائیں گے آج جب میں نے بولی ووڈ میں تھا اور جب میں نے پربو کو سویکار کیا تھا لوگ میرا مزاک اڑاتے تھے جو ایکٹرس سے جو میری سانگ کام کرتے تھے آج میں دیکھتا ہوں کہ وہ کہاں اور میں کہاں پڑھوں پڑھوں وہ سمسے تھے مجھے کچھ پیسہ ملا ہے بولی ووڈ سے ہاللویہ اتنی فلمیں میں نے ایزے ہیرو کی ڈیاریٹ کیا سیریل کی بنایا سب کچھ بطایا لیکن جس دن ایشو میری جیون میں آیا میرا جیون بدل گیا میرا دھرم نہیں بدلا آپ دھرم کی بات کرتے دھرم کوئی ہے ہی نہیں کوئی آدھے مجھے بتا دے دھرم کی بہربادشاہ کیا ہے میں بھی اس سے سیکھ لوں گا کچھ آئیے پلیز بتائیے دھرم ہے کیا میرا جیون بدلا میرا من بدلا میری سوچ غلط تھی میری ویچار غلط تھے میں غلط تھا ہاتھوں میں تھا میرا سراؤنڈنگ غلط تھا پر میشن نے کیچڑ سے اٹھا کر مجھے چٹان پہ کھڑا کر دیا اس نے اپنے آم میرے پیڑ دھوئے اپنے آم مجھے شد کیا اس نے مجھے نہیں معلوم تھا مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں شد ہو رہا ہوں یہ تو مجھے جب میں چرچ پہ آتا رہا مجھے روز حساس ہوتا ہے کچھ نیا ہو رہا ہے میں پرورتی تھو رہا ہوں میری سوچ نہیں بدل رہی ہے میں نیا بن رہا ہوں لالش نکل گئی ہے لوب نکل گیا ہے چاپلوسی نکل گئی ہے ہمارے بولیوڈ میں بہت چاپلوسی ہوتی ہے اور میں پراثرہ کرتا تھا جو میں ایشو موسی کو نہیں یانتا تھا کہ پربو مجھے ایسی بدھی دے کہ میں کسی کو بھی بیفکوب بناوں تو وہ بن جائے بتائیے یہ میری پراثرہ ہوتی تھی کسی کو جھوٹ بولوں تو وہ مان جائے کہ ہاں یار میں میں آج ہستا ہوں اپنے اوپر کیا تھا میں چھوٹی سی چیزوں کو پانے کے لیے جھوٹ بولتا تھا جن چیزوں کی آج کوئی ویلیو نہیں ہے کوئی ویلیو نہیں ہے آج آپ جس جن ایشو کو جان لیں گے میرے بھائی آپ کے لیے بڑی سے بڑی چیز کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی سچ کہنا ہوں میں میں کیا تھا جب میں یہاں پر آئے ہوں دو ہزار بارہ میں یہ چرچ وغیرہ کچھ نہیں تھا میں نے گھٹے ٹے کے کچھ نہیں کیا میں نے صرف پراثرہ نہ کی صرف وشواس کیا صرف وشواس کیا پراثرہ کیا میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں آپ وشواس کریے شونوسی پر وشواس کریے اور پیار کریے آپ دیکھئے اسے مانگیے مت اسے کہیے میں تجھے اور جاننا چاہتا ہوں میں تیرے اور قریب آنا چاہتا ہوں بس آپ اسے اور جاننے کی کوشش کریے آپ خود دیکھیں گے اپنے آپ کو مچھاہیوں پر جاتے ہوئے آپ کے پڑوسی کہیں گے آپ کے دوست کہیں گے یہ کہاں جا رہا ہے یہ کیا ہوئے پیسے لوٹ کیونکہ وہ جو پرمیشور ہے وہ مہیمہ کا بادل ہے وہ اپنے ساملت کی شکتی سے آپ کو بھڑ دینا چاہتا ہے آپ کو پورے طریقے سے وہ نیا کرنا چاہتا ہے ہمیں تو اپنے آپ کو سمرپت کرنا ہے جیسے ایک مٹی اپنے آپ کو کمھار کے سامنے سمرپت کرتی ہے کمھار اس میں سے پتھر نکالتا ہے کنکر نکالتا ہے اور اس کو ایک نیا روپ دے دیتا ہے سمرپت کر دو میرے بھائی آپ کو وہ روپ ملے گا جس کی کلپنا آپ نے بھی نہیں کی ہوگی ہر ایک اپنے ہیت کی نہیں ورن دوسروں کے ہیت کی بھی چندہ کرے یہی تو پرمیشن کہتا ہے یہی تو چاہتا ہے کہ ہمارے اندر پرہبو کا چریت راج آئے ہم صرف اپنے لئے چندہ کرتے ہیں میرا ہو جائے میرا ہو جائے ہمیں دوسروں کے لئے جینا ہے میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں دوسرے بچوں کے لئے اگر دوسرے کے بچوں کو وہ پڑھائی کی فیس نہیں ہے نا اگر دوسرے کا بچہ غلط راستے پہ جا رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے آپ اسے سمجھائیے آپ کا بچہ کہیں غلط جائے گا نا پرمیشن سے سما لے گا آپ ہر سمجھے اپنے بچے کے ساتھ نہیں رہ سکتے رہ سکتے آپ چلنج نہیں کر سکتے کہ میرا بچہ ہمیشہ سکی رہے گا لیکن آپ کے پاس ایک اپائے ہے آپ اپنے پڑوسی کے بچے کے لئے آرشی کا کارن بنیے آپ دیکھئے پرمیشن آپ کے بچے کے لئے کسی نہ کسی کو بھیجے گا سردود کو کر کے دیکھئے ہمیں ہوتا نہیں ہوں اپنے بچوں کے لئے کریں گے دوسروں کے لئے کیوں کریں نہیں نہیں غلط بات ہمارے پاس دو روٹی ہیں آدھی روٹی کھلائی ہے ایک روٹی دیجئے عدبود آشیش ملے گا عدبود سکھ ملے گا بڑھو تری اتنی ہوگی کہ آپ گنی نہیں سکتے یہی تو ہے ہمیں کس لئے بچایا پرمیشن ہے بتائیے آپ نے کبھی سوچا بائبل کہتی ہے مجھے بچایا اس لئے تاکہ میں دوسرے کے لئے آشیش کا کارن بنوں یہی تو جیمہ نہ ہے میں دوسروں کے لئے آشیش کا کارن بنوں میری نوکڑی میرا گھر میری روٹی اگر کسی بھائی بہن کے کام آتی ہے اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے یہی تو پربو چاہتا ہے یہی تو چرد پرمیشن چاہتا ہے پانچمہ جیسا مسیح ایشو کا سبھاؤ تھا ویسا ہی تمہارا بھی سبھاؤ ہو جیسا ایشو کا سبھاؤ تھا وہی سبھاؤ ہمارا ہو اگلا جس نے پرمیشن کے سوروپ میں ہو کر بھی پرمیشن کے تلے ہونے کو اپنے وش میں رکھنے کی وستو نہ سمجھا وہ پرمیشن کے سوروپ میں تھا وہ پرمیشن تھا لیکن جب وہ دھرتی پڑھتا اس نے اپنے آپ کو دین کیا پریسے اللہ اس نے کیا کہا کوئی اگر ایک گال پہ تھپڑ مارتا ہے دوسرا گال آگے کر دو کوئی تمہیں ساتھ آتا ہے اس کے لئے پراتھنا کرو پریسے اللہ ساتھ میں ورہاں اپنے آپ کو عیشن شن کر دیا اور داس کا سوروپ دھارن کیا اور منشی کی سمانتہ میں ہو گیا پریسے اللہ پرمیشن دھرتی پر آ کر ہمارے سمان رہا ایمین پرمیشن کا سوروپ دھارن کر کر ایشو مسیح منشی کی سمانتہ میں ہو گیا پریسے اللہ ہالیلویہ اس لئے تو وہ ہمارے دکھوں کو سمجھتا ہے کیونکہ ایک منشی کی طرح وہ دھرتی پر آ رہا ہے وہ جانتا ہے کہ مجھے درد کیسا ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ جب مجھے بھوک لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے وہ جانتا ہے وہ جانتا ہے آپ کے درد کو جانتا ہے جب آپ کو کوئی مزاک اڑھاتا ہے تو اس کو پتا ہے کہ کیا محسوس ہوتا ہے کیونکہ اس کا لوگوں نے مزاک اڑایا اس کے موں پہ لوگوں نے تھوکا وہ جانتا ہے بیزیدی کیا ہوتی ہے وہ جانتا ہے اس لئے وہ کہتا ہے میں جانتا ہوں میرے بچے چنتہ نہ کر ماف کر تاکہ میں کام کر سکوں ہالیلیہ آپ اگر نیا کریں گے پرمیشہ چھپ رہے گا آپ ماف کریں گے اور اپنا بوش پربو پہ ڈالیں گے پربو کام کرے گا پرمیشہ نے ہم کو بائبل بتاتی ہے پولوس نے ایفیسیو چھے تیرہ سے اٹھارہ کے بیش میں کہ اس نے ہمیں اصر شسر دیئے ہیں اس دھرتی پر جینے کے لیے اس دھرتی پر رہنے کے لیے اس نے ہمیں اصر شسر دیئے ہیں ہالیلیہ پریسے لوڈ آپ میں سے بہت لوگ جانتے ہوں گے جو بائبل پڑھتے ہیں مطی چھے تیرہ سے اٹھارہ کے بیش میں کہ اس نے اس نے کہا ہے کہ ستھ کو اپنی کمر سے بھاندو دھرمکتہ کی جھلم کو پہنو اٹھار کا ٹوپ لگاؤ آتما کی تلوار سے وچن بولو اور پیروں میں سوس سمچار کے جوتے پہنو اور وشواس کی ڈھال کو اٹھا لو اور دننتل پراتھنا کرتے رہو پریسے لوڈ یہ پرمیشہ کے پولوس کے دوارہ یہ پرمیشہ کا دیا ہوا اسر شسر ہے ہالیلوئیہ ہالیلوئیہ آج ہم کیا جان رہے ہیں ایشو کے نام کے بارے میں ایشو مسیح کا نام کیا ہے پریسے لوڈ جان دیکھئے میری طرف دیکھئے ہالیلوئیہ یہ آسل شسر کیا ہے پرمو نے جو آسل شسر دیئے وہ کیا ہے ستھے کون ہے جو ستھے کون ہے ستھے کون ہے ہماری دھرمکتہ کون ہے ہمارا ادھار کون ہے ہمارا سوس سمچار کون ہے ہماری وشواس کی ڈھال کون ہے آتما کی تلوار کون ہے وچن کون ہے ہمارا آسل اور شسر کون ہے ہمارا آسل شسر کون ہے ایشو مسیح میرے بھائی ایشو مسیح کو دھالن کر لو شیطان کچھ نہیں کر پائے گا وہ آسل شسر کون ہے کلی پرمیشن نے مجھے پرکاشن دیا ایمین ہمارا آسل شسر ہماری ڈھال ہمیں بچانے والا ہمیں پنکھوں کے تلے چھپانے والا ہمارے آنسوں کو پوچھنے والا ہمارا ہاتھ پکڑ کر چلنے والا وہ کون ہے ایشو ہے وہ کہتا ہے میرے بچے مجھ پر بھروسہ کر میں تجھے آزادی دوں گا میں تجھے سکھ دوں گا میں تجھے جیون دوں گا بھروسہ کر مشبر ہمیں صرف وشواس کرنا میرے بھائی سندھے نہیں کرنا ہے پلیس میں آپ کے ہاتھ جوڑتا ہوں جتنے بھائی بہن یہاں بیٹھے ہیں اگر آپ پہلی بار سن رہے ہیں پلیس میں آپ سے کہتا ہوں وشواس کریے وشواس کے ساتھ ایشو مسیح کے سامنے آئیے یہ دو گھنٹے ہفتے میں پربو کے لیے نکالیے میں چیننج کرتا ہوں آپ کا جیون بدل جائے گا آپ کی سوچ بدل جائے گی آپ کو ایک نئی شکتی کا احساس ہوگا جب بھی آپ اپنا کوئی کام کریں گے پرمیشن کی بدھی آپ کے جیون میں آئے گی آپ سوچیے آپ کا بیجنس جسے آپ کر رہے ہیں اگر آپ کی بدھی کے سنگ پرمیشن کی بدھی آ رہا ہے تو کیا ہوگا کیا ہوگا ہم پرمیشن میں سمیں دیجئے ایک ہفتے میں ایک دن دو گھنٹے پربو میں نکالیے آپ نہیں جانتے وہ بدھی جو پرمیشن آپ کو دے گا نا یہ سنسار کے لوگ آپ کے پیچھے بھاگیں گے آپ اس کو کھو دیتے گھر کی چیزوں میں دو گھنٹے میں کچھ نہیں پا سکتے آپ لیکن آپ کو لگتے ہیں نہیں جائیں گے آنا جانا یار دو تین گھنٹے ہمارے جائیں گے یہ کر لیں گے نہیں بھئی اس کو بولیے کہ چاہے مجھے لاکھ کا فائدہ ہو نقصان ہو آج کا دن تیرا ہے بھرمیشن لوگ آپ کے لئے رکھیں گے لوگ آپ کے لئے رکھیں گے لوگ آپ کے لئے رکھیں گے سنڈے پربو کا ہے لوگ آپ کے لئے رکھیں گے سمیں رکھے گا آپ کے لئے آپ نہیں جانتے ہیں بھرمیشن کو منوں کو بدلنے والا وہ ہے جہاں آپ جانے والے ہیں جس دندے کو آپ کرنے والے ہیں جس مالک کو آپ ملنے والے ہیں اس کا من کس نے بنایا ہے بھرمیشن نے اس کا من کون بدل رہا ہے بھرمیشن آپ بدلنے ہیں کیا ہم سمجھ رہے ہیں ہمارا کام بدل رہا ہے نہیں میری بھائی بہت لوگ کام کرتے ہیں لیکن آشیش کمی کو ملتا ہے بشواس کریے میری بہن اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا جیون بدلے اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے جیون میں عدبت آشیش ہو آپ کے بچے کے جیون میں ہو میں کہتا ہوں آپ کو پلیز سمرپت کریے اور سمجھ سے پہلے آئیے ساڑھے نو بجے کا چرچ ہے آپ پلیز ساڑھے نو بجے آئیے کچھ نے ٹیک کریا آپ راتنا کرتے رہیے کرتے رہیے اسے کہیے سنڈے کے دن آپ دیکھئے آپ سمجھ سے آگ پہلے آ کر دیکھئے آپ کا جیون آپ کی سوچ آپ کے راستے ایسے کھلیں گے ایسے راستے کھلیں گے Praise a lot Hallelujah اس لیے اس نام میں شفا ہے Hallelujah وہ نام جو ایشو مسیح ہے وہ نام جو ہمیں سکھ دیتا ہے وہ نام جو ہمیں عاشیف دیتا ہے وہ نام جو بندنوں سے آزاد کرتا ہے وہ نام جو ہمیں پتہ سے ملواتا ہے وہ نام جو مار گئے ستے جیون ہے وہ نام ایشو مسیح کا ہمارے ساتھ ہمیشہ رہے ایسی پراتھنا کریے اور اس نام کو ہمیشہ اپنی زبان پر لیجئے اس نام کو ہمیشہ اپنی زبان پر لیجئے اس نام کا انگکار کریے بولیے ایشو تو میرا پربو ہے ایشو تو میرے ساتھ ہے ایشو تو میرا دوست ہے ایشو تو میرا مالک ہے ایشو تو میرا داتا ہے ایشو تو میرا سرجنہار ہے ایشو میں تیرے بنا کچھ بھی نہیں ہوں میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں آپ ایشو کے نام سے اپنے جیون کو شروع کریے اپنی صبح کو شروع کریے رات کو سوئیے اس کے نام سے عد بھد آپ کے جیون میں پرمیشہ کا کام ہوگا عد بھد حالالیہ جنہوں نے یہ وچن گرہن کر لیا وہ زور سے تعلیہ بجائیں حالالیہ فیس اللہ اگر آپ نے وچن گرہن کر لیا ہے تو اس کا چند یہی ہوگا کہ اگلے سنڈے آپ لوگ ساڑھے نو بجے یہاں پر ہوں گے اگر آپ ساڑھے نو بجے ہیں اس کا مطلب آپ نے وچن گرہن کیا ہے حالالیہ نہیں تو پڑوسی تعلی بجائے رہا چلو میں بھی تعلی بجائے دوں حالالیہ ہم کو آشیش ملی آج بولیے ایشو مسی کی زور سے بولیے ایشو مسی کی زور سے بسھارلkiem زور سے ب Lite زور سے ب پیس تعلی کے ساتھ پڑیا حالالیہ زور سے بہ purpose